دوستو دنیا بر میں سامپوں کی 29 سو اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے تقریباً 400 انتہائی زہریلی ہیں سامپ ایک لمبا لچکدار اور خطرناک جانور ہے یہ چوہوں پرندوں چھوٹے ہرن رینگنے والے جانوروں کے علاوہ انسان کو بھی اپنا شکار بناتے ہیں سامپ اپنے سر کے قطر سے دو گناہ زائد بڑے جانور کو نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم جن سامپوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کے انوکھے اور ریکارڈ بنانے والے سامپ ہیں کافی انفرمیٹی ویڈیو ہے دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزاریش ہے کہ سندو ویرل ٹیوی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ مجود بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں سب سے زیادہ زہریلا سامپ دوستو شمالی اسٹیلیا میں پایا جانے والا ان لینڈ ٹائی پین نامی یہ سامپ دنیا میں سب سے زیادہ زہریلا سامپ ہے سائنس دانوں کے مطابق اس کے ایک مرتبہ ڈنگ مارنے پر جتنا زہر خارج ہوتا ہے اس سے تقریباً سو لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں اس سامپ کا زہر اسابی نظام خون اور عزلات کو متاثر کرتا ہے سب سے زیادہ جان لیوہ سامپ سامپوں کی دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ایکس کرین آرٹس نامی سامپ سے ہوئی ہیں یہ انتہائی تیزی سے وار کرتا ہے اور اسی وجہ سے اسے سب سے زیادہ جان لیوہ سامپ کہا جاتا ہے اس کی آنکھیں بلی کی طرح چمکتی ہیں سب سے بڑا سامپ گرین اینکانڈا کو دنیا میں سب سے بڑا سامپ تصور کیا جاتا ہے جنوبی امریکہ کے جنگلات میں پایا جانے والا یہ سامپ اندیرے اور گہرے پانی کو پسند کرتا ہے اس نسل کے کئی سامپ 29 فٹ تک لمبے ہوتے ہیں یہ سامپ انتہائی طاقتور پٹھوں کا مالک ہوتا ہے گرین اینکانڈا سے بھی بڑا سامپ ٹیٹا نوگوہ کے سامپ نے گرین اینکانڈا کی حصیل چھوٹی بڑھ جاتی ہے یہ سامپ قبل از طریق کے دور میں ایک حقیقت ہوا کرتا تھا ٹیٹا نوگوہ کی قدیم باقیات کولمبیا میں دریافت ہوئی تھی اندازوں کے مطابق چالیس میلین سال پہلے یہ سامپ پانی کے کنارے رہتا تھا اور یہ تیرہ میٹر تک لمبا ہوتا تھا چھوٹا ترین سامپ داگے کی طرح کا بارباڈوس نامی یہ سامپ صرف دس سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس کی مٹائی ایک نوڈل جتنی ہوتی ہے یہ سامپ سن دو ہزار آٹھ میں کیریبین جزیرے بارباڈوس پر دریافت ہوا تھا لالچی ترین سامپ سامپوں کا نچلا جبڑا لچکدار ہوتا ہے اور یہ اپنے سائز سے دو گناہ بڑے شکار کو نگل سکتے ہیں لیکن بعض اوقات لالچ میں ان کی اپنی ہی موت واقعہ ہو جاتی ہے یہ تصویر دو ہزار پانچ میں فلوریڈا کے نیشنل پارک میں بنائی گئی تھی اس اسدے نے مگرمچ کو نگلنے کی کوشش کی اور خود اس کا اپنا جسم پھٹ گیا بیس بدلنے کا ماہر دوستو یہ ایک پتے نمہ سامپ گابون وائپر نامی سامپ کہلاتا ہے یہ سامپ سوکے پتوں کا روپ دارنے میں ماہر ہے سامپوں میں سب سے لمبے زہریلے دانت اس کے ہیں اس کے دانت پانچ سینٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں لیکن یہ سامپ کم ہی کسی کو نقصان پھنچاتا ہے چلاک سامپ کنگ سنیک نامی یہ سامپ بلکل زہریلہ نہیں ہے لیکن یہ دوسرے جانوروں کو اس بات کا علم نہیں ہونے دیتا خطرے کے وقت یہ اپنی شکل و صورت بلکل ویسی ہی بنا لیتا ہے جیسی کسی زہریلے سامپی ہوتی ہے تاکہ دوسروں کو یہ محسوس ہو کہ یہ خطرناک ہے سمندری سامپ ایسے سامپ پانی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان میں سے کئی ایک تو انتہائی زہریلے ہوتے ہیں سمندری سامپ تین میٹر یعنی تقریباً دس فٹ تک لمبے ہوتے ہیں سمندری سامپوں کی یہ نسل خشکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ انہیں اپنی خوراک حضم کرنے کے لیے پانی سے باہر آنا پڑتا ہے اڑنے والے سامپ یہ سامپ خود کو اس طرح پھیلاتا اور آگے کی طرف دھکا دیتا ہے کہ یہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑتا ہوا جا سکتا ہے اسی وجہ سے انہیں فلائنگ سنے کہتے ہیں درخت پر یہ سامپ تیس میٹر انچائی تک چڑ جاتے ہیں تو یہ تھی دوستو دنیا کے انوکے اور ریکارڈ بنانے والے سامپوں کی کچھ اقسام اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اقتتام کرتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ